پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کے عدد کبیر ایک سو دو ہیں اور عدد مفرج اس کے تین ہیں بڑا عجیب و غریب نام ہے بڑے منافعیں اس نام کے اندر ہی ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو حقیقی نفع پہنچاتی ہے انسانوں کو دنیا کے منافع اور نفع یہ تو بظاہر یعنی صورتی نفع ہیں لیکن حقیقی نفع وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی کی طرف سے عطا ہوتے ہیں جو پائیدار بھی ہوتے ہیں اور نفع کے بڑے فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی سفر درپیش ہے مجھے کشتی پہ سفر کرنا ہے یا ہوائجاز میں سفر کرنا ہے اس قسم کا کوئی سفر ہے تو آپ چاہتے ہیں یہ سفر جو ہے خیر و آفد کے ساتھ جو ہے وہ پائید اکمیل تک پہنچے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو تو وہ مسافر اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کو پڑھ کے اپنی اوپر دم کر لیں اور سارے سفر میں اسی کا ورد رکھے یا نفع ہو یا نفع ہو یا نفع ہو انشاءاللہ جو ہے کشتی ہے ہوائجاز ہے وہ کسی بھی قسم کے حادثے سے محفوظ رہے گا اور خیر و آفد کے ساتھ آپ منظر پہ پہنچیں گے اور خیر و آفد کے ساتھ واپس میں مقام پہ آ جائیں گے یہ اس کی تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ آپ کوئی کام شروع کرتے اور اپاید اکمیل کو پہنچتا نہیں ہے انیس بیس پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے ہے کہ جب آپ وہ کام شروع کریں تو سرے دس اسی وقت اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھیں فورٹی ون ٹ پڑھیں یا نافع ہو اول آخر تین دفعہ درود عبرہیمی پڑھ لیں اور یہ پڑھ کے جو ہے جب اپنے اوپر پھونک لیں یا وہ کوئی چیز ہے کوئی دکان ہے کوئی دفتر ہے کوئی ایسی چیز ہے اس کے اوپر بھی پھونک دیں اور اس کے بعد وہ کام شروع کر دیں انشاءاللہ وہ کام جو پائے تک مل تک پہنچے گا کسی قسم کے کوئی ہرڈل نہیں آئیں گے اور تیسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ جو اگر انسان چاہتا ہے کہ نیک سالے اولاد پیدا ہو تو بیو اور اپنے نام کے عدد کے مطابق چیز اپنے اوپر دم کریں اگر نام کے عدد پتہ نہیں تو ایک سو ایک دفعہ یا نافع ہو یا نافع ہو کر لیں اور اپنے پھونک لیں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ جو ہے نیک سالے اولاد عطا فرماتے ہیں یہ خوبی ہے اور یہ خوبی ہے کہ کوئی بیمار ہے اس بیمار کے اوپر دم کرنا ہے تاکہ اس کو صحت ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ کہ اس بیمار کے نام کے عدد نکال لیں اگر نام کے عدد اس کے پتہ نہیں ہے تو پھر ایک سو پچیس مرتبہ آپ نے یہاں نافع پڑنا ہے اولاقی گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کی اس مریض کو پر دم کریں روزانہ دم کریں گیارہ دن پابندی سے دم کریں کسی بھی قسم کا مرض ہوگا اللہ تبارک وطالہ اس کو شفاہ دے دیں اور ایک بڑی عجیب و غریب تاثیر ہے کہ آپ چاہتے ہیں پورا مہینہ خوش و خرم رہیں اور کوئی غم اور دکھ اور پریشانی لائق نہ ہو تو چاند کی شروع کی جو چار تاریخیں ہیں وہ چار تاریخوں کے اندر جو ہے یا تو اس کو کسرہ سے پڑھیں یا اتنی کسرہ سے پڑھیں کہ بلکل غلبہ ہو جائے اس نام کا ہر وقت یا نافع ہو یا نافع ہو یا پھر اپنے نام کے عدد نکال کے اس کو جو ہے آپ تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں اگر نام کے عدد نہیں نکال سکتے تو خود اس کے اپنے عدد جو ایک سو دو اس کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو جتنا عدد آ جائے وہ اتنا جو ہے شروع کی چاند کی جو ہے چار تاریخوں کے اندر اتنا وید کریں اول آخی گیر مرد پر درودہ ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں تو اچھے پانی پر دم کر کے پانی گھر میں جو ہے کونوں میں تین تین چیٹیں مار دیں تو شروع کی چار تاریخوں میں کر لیں بس پورا مہینہ انشاءاللہ خوش غور میں رہیں گے کوئی غم لاحق نہیں ہوگا اگلا مہینہ آئے تو پھر وہ کر لیں اب آپ کہیں گے چاند کی تاریخیں کونسی لیں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی تاریخیں لیں کہ مکہ مدینہ کے اندر جو چاند کی جو تاریخیں چلتی ہیں اس کیلینڈر کے مطابق یہ امبالکرہ کا کیلینڈر انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ تاریخیں نے چاند کی اور وہ چار تاریخوں میں پڑھ لیا کریں پورا مہینہ آفیت رہے گی یہ اس کے اندر خوبی ہے اور یہ خوبی ہے کہ آپ چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی جب وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کا کیا منشاء اور کیا مراد ہے کیا چاہتا ہے مجھ سے وہ آمال و افعال مجھ سے صادر ہوں نماز سے فارغ ہوں یعنی فرد نماز سے جب فارغ ہو گئے فرد نماز سے فارغ ہو گئے آپ نے جب دعا کی دعا کرتے کرتے آخر میں آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم یا نافی ہو یا نافی ہو گفت کر لیں اکیس مرتبہ پڑھ کے سر اٹھائیں اور ہاتھ دعا مکمل کر کے چیرے پہ پھیل لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے وہی کام کروائیں گے وہی اقوال اور باتیں کہلوائیں گے جو سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ منافع حاصل ہوتا ہے یہ نافی ہوگی شان حضرت کمال کی باتیں ہیں صرف میں سمپلی کہوں گا کمال کی باتیں ہیں کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا کے نفع تو ہی ہیں لیکن جو حقیقی نفع ہے وہ اس نام میں پیوا ہے اگر آپ اس کو نکالیں اور اس کے اوپر عامل کریں پھر چھوٹی سے بات کروں گا سفر میں حفاظت کون نہیں چاہتا اور ہر کوئی شکایت کرتا ہے کام پورا نہیں ہوتا انیس بیس انیس بیس میں کام رک جاتا ہے تو صرف اکتالیس دفعہ کی بات ہے نا یہ اس کو جیسے آپ نے ترقی بتایا یہ گیارہ دن شاید آپ نے بتایا تو وہ کر لیں اور جو بات میرے دل کو بڑی لگی وہ دو تین باتیں لگیں پہلی بات جو لگی وہ یہ کہ یہاں پیرنس کی شکایتیں آتی ہیں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ رائے راست سے ہٹ گیا ہے تو بچہ ہی ایسا پیدا ہو جو رائے راست پہ ہی رہے مطلب جڑ سے نکال دینا آپ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اگر اس عمل کو جائی رکھیں تو آپ کو یہ سوال ہی نہیں آئے گا کبھی ایسی بات ہے نا تو کتنی بڑی بات ہے سوچنے کی بات ہے یہ نئے پیرنس کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں آبیسلی بیمار کی صحت کے لیے جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور پھر جو ایک بات آپ نے دو باتیں اور کی جو بہت زبردست ہیں پورا مہینہ ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک ہفتہ یا آج کا دن یا کل کا دن یا دس دن ٹھیک ہو جائیں نہیں پورا مہینہ ٹھیک کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے میں نے حساب کرلیا اس کو چار دنوں میں چاند کی پانچ سو دس دفعہ ایک دن میں پڑنا ہے ٹھیک ہے نا ایک سو دو کو پانچ سے زرب دے دیں تو پانچ سو دس بن جاتا ہے تو پانچ سو دس پانچ سو دس پانچ سو دس پانچ سو دس ٹھیک ہے نا تو دو ہزار چالیس ہوگیا چار دنوں میں دو ہزار چالیس دفعہ پڑھ لیوں تو آپ کی تیس دن مناسب اچھے گزر جائیں گے اور کیا چاہیے last but not least ہم کو ہر ایک کو یہی خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو آپ نے اس کا بڑا صحیح طریقہ بتا دیئے کسی دن کی ایک فرض نماز میں اکیس دفعہ سجدے میں جا کے یا نافیو میرا خیال یہ ہے پانچ سیکنڈ یا دس سیکنڈ کے بعد ہے تو میں ایک ٹرائی کروں گا اس کو اور کیوں نہیں اللہ کو راضیت تو کرنا یہی تو ہمارا مقصد ہے تو یہ مطلب اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہے اس قدر قیمتی باتیں ہیں اس قدر ضروری چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ اگر ہم ان کو نہ اپنائیں تو یہ محرومی ہے آپ نے بتا دیا ہم نے بھی ایکسپلین کر دیا اور ساری دنیا میں بات چلی بھی گئی آپ جو کرنے والے ہیں وہ تو کریں گے اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور اس لیے میں آپ کا ہر دفعہ ایسی باتوں کے بعد شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی دیکھنے کو نہیں ملتی سننے کو نہیں ملتی سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں دیکھتا رہتا ہوں میں نے کبھی نہیں ایسی بات کوئی سنی تو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ حضرت